اسے میں ایک چیز جو ہم کو تابعی وغیرہ سے ملتی ہو یہ ہے کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے لگا دینا تاکہ لوگ یاد کرے چلتے پھرتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے جیسا مثال کے طور پر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ دروازے پہ لگا دیں باہر نکلنے کی دعا کب تک جب تک وہ یاد کرے ایک بار یاد ہو جاتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے سمجھ رہا ٹوالیٹ جا رہا تو باہر لگا دیے تاکہ بچے یاد کر لے یہ دعا ہے پڑھ لے اور وہ ایک بار یاد ہو جاتا پھر اس کو نکال دے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں یاد دہانی کروانے کے لیے سمجھ رہے نا کہ یاد کر لے تو اس کے لیے اگر ہے یا سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو بہرحال انشاءاللہ اس کے کچھ ملتا ہے کہ تابعی اپنے بچوں کے گلوں میں جو ہے حدیثیں بغیرہ لٹکاتے ہیں جس سے بچہ خود بھی یاد کرتا دوسرے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو یہ یاد کرنے کے لیے پروسس آف لرننگ ایڈوکیشن کا پارٹ ہے نہ کہ وہ برکت کے لیے چپکانے کا یہاں چپکا دیتے ہیں بہرحال اگر لرننگ پروسس بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ اس طرح سے لٹکانا چپکانا لگانا بہرحال درست نہیں ہوں گا اس لئے کہ صحابہ نے بھی گھر بنایا تابعی 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 انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کیا تو لہٰذا آوائیڈ کرنا زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے ہمیں اس لئے اپنی بات السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں کبھی سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کریں